اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والموسرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اصول تفسیر کا ایک اہم باب مکی اور مدنی صورتوں کی معرفت کہ قرآن کے کس حصے کو مکی کہا جائے گا اور کس حصے کو مدنی کہا جائے گا اور پھر اس مکی اور مدنی کی تعین ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ جان جائیں کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا ایک مفسر کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے مفسرین میں مکی اور مدنی صورتوں کی تعین کے سلسلے میں کئی تعریفات کی ہیں کہ اس اعتبار سے آپ مکی اور مدنی صورتوں کی تعین کر سکتے ہیں آپ کے سامنے چند صورتیں چند اسطلاحات تعریفیں پیش کی جاتی ہیں سب سے پہلی چیز پہلی تعریف جو مکی اور مدنی صورتوں یا قرآن کی حصے سے متعلق کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان المکی ما نزل قبل ہجرہ والمدنی ما نزل بعدها سواء نزل بالمدینہ اور بمکہ عمل فتحی اور عام حجت الودا عبی سفر میں الاسفار کہ مکی قرآن کی اس حصے کو کہا جاتا ہے جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی اس صورت کو کہا جاتا ہے یا قرآن کی اس حصے کو کہا جاتا ہے جو حجرت کے بعد نازل ہوئی اب وہ حجرت کے بعد نازل ہونے والی آیتیں یا صورتیں گرچہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہیں حجت الودا کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے علاوہ نہ مکہ و مدینہ بلکہ کہیں اور سفر میں تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نازل ہو گئی تو بس مکی و مدنی کی تائین کیلئے ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا حجرت کے بعد یعنی وہاں اب جگہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں نازل ہوئی ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کب نازل ہوئی اگر حجرت سے پہلے نازل ہوئی تو اس کو مکی کہا جائے گا گرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ سے باہر کسی جگہ پر نازل ہوئی ہو اور اگر حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس کو مدنی کہا جائے گا اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں بھی نازل ہو سکتی ہے مدینہ کے علاوہ دوسری بستیوں میں نازل ہو سکتی ہے پہنے بی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے وہاں نازل ہو گئی ہے یا خود مکت المکرمہ میں وہ نازل ہوئی کیسا کہ حجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے آئے سلیہ حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر آپ تشریف لائے سن چھے اجری میں اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تب آپ تشریف لائے پھر حجت الویدہ کے لئے آپ تشریف لائے تو حجرت کے بعد یہ تین مواقع ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے یا مکہ کے آس پاس رہے ہیں تو وہاں پر بھی اگر کوئی صورت نازل ہوئی ہے یا کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مدنی صورت ہے جرچہ وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے بس صرف ہم کو تائین تاریخ کی کرنی ہے سن کی کرنی ہے کہ کس سن میں نازل ہوئی ہے حجرت سے پہلے کی بات ہے یا حجرت کے بعد کی بات ہے یعنی زمانے کے ادبار سے اس کی تائین کی گئے گی مکان کی تائین اس جگہ کے ادبار سے تائین نہیں کی گئے گی یہ ایک تاریخ ہے جو سب سے زیادہ مشہور اور قرآن کے مکہی و مدنی کے تائین میں سب سے ادھا مفید ہے اس کو اگر اپنا لیتے ہیں تو پھر بہت سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں اشکال پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں پیدا ہوتے ہیں جیسے دوسری تاریخ ہے دوسری تاریخ میں کہا گیا اِنَّ الْمَكِّي مَا نُزْلَ بِمَكَّةَ وَلْوْبَعْدَ الْحِجْرَةَ وَالْمَدْنِ مَا نُزْلَ بِمَدِينَةَ کی مکی وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے گر سے حجرت کے بعد اور مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے اب اس ادبار سے انہوں نے کیا کیا ہے جگہ کے ادبار سے مکی و مدنی کے تائین چھئیں ہیں مکہ میں نازل ہوئی تو مکی اور مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی اب وہ ہجرت سے پہلے ہوئی کہ ہجرت کے بعد ہوئی اس چیز کو وہ سامنے نہیں رکھتے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ آیات ہیں کچھ صورتیں ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں نازل ہوئی پہنبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے وہاں نازل ہو گئی ہیں تو اب ان کو نہ تو آپ مکی بول سکتے ہیں نہ مدنی بول سکتے ہیں ان کی بیچ کیوایات کہلائیں گی تو یہ دوسری تعریف بعض اہل علمیں نے کیا ہے کہ اگر مکہ میں نازل ہوئی تو مکی کہیے مدینہ میں نازل ہوئی مدنی کہیے چاہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو اور اس تعریف کی وجہ سے کچھ آیات کچھ صورتیں ایسی ہیں جو چھوٹ جائیں گی جو ان پر نہ مکی کے اطلاق ہوگا نہ ہی مدنی کے اطلاق ہوگا کیونکہ انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ جگہ کے اعتبار سے تعریف کی جبکہ گدشتہ ہو جو تعریف ذکری کی جیسے پہلے وہ تعریف کیا ہے زمانے کے اعتبار سے اب زمانے کے اعتبار سے اگر آپ آ جاتے ہیں تو کوئی بھی آیت کریمہ مکی اور مدنی کی کٹیگری سے باہر نہیں جاتی ہے برحجرت سے پہلے ہے تو مکی حجرت کے بعد ہے تو مدنی وہ چاہے جہاں نازل ہو اسی لئے اس کو اہل علم نے زیادہ معتبر منع ہے ایک اور تعریف ہے کہ مکی ان صورتوں اور ان آیات کو کہا جائے گا جس میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے اور مدنی ان صورتوں کو یا آیتوں کو کہا جائے گا جس میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا ہے اس اعتبار سے یعنی مخاطب کے اعتبار سے انہوں نے تائم کی کہ کون مخاطب ہیں مکہ والے مخاطب ہیں تو اس کو مکی کہہ دیجئے مدینہ والے مخاطبت ان کو مدنی کہہ دیجئے اب اس طریقے سے آپ کو قرآن کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں نہ اہل مکہ کا خطاب ہے نہ اہل مدینہ کا خطاب ہے پوری انسانیت کا خطاب ہے یا ایوہ الناس کہا گیا ہے تو اب اس کو کس کٹیگری میں ڈالیں گے تو یہ بھی ایک تعریف لوگوں نے کی ہے تو تین تعریفات ہمارے سامنے آئی مکی و مدنی کی پہلی تعریف زمانے کے اعتبار سے کہ ہجرت سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے ہجرت سے پہلے والی کو مکی کہیے اور ہجرت کے بعد والے کو مدنی کہیے اب اس میں چاہے وہ آیت کریمہ خود مکہ ہی میں نازل ہو ہجرت کے بعد تو اس کو مدنی کہا جائے دوسری تعریف یہ ہے جگہ کے اعتبار سے اگر مکہ میں نازل ہوئی تو مکی کہیے مدینہ میں نازل ہو تو مدنی کہیے اس پر ایک اشکال آ جاتا ہے ان آیات یا صورتوں کو آپ کیا نام دیں گے جو نہ مکہ میں ناظر ہو نہ مدینہ میں ناظر ہوئی تیسری تعریف مخاطب کے ایک بار سے کہ ان کو خطاب کیا گیا ہے تو اگر اہل مکہ خطاب کیا گیا ہے تو اس کو مکی کہا جائے گا اور اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا ہے تو اس کو مدنی کہا جائے گا اس میں بھی ایک شکال آتا ہے کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو قامن ہیں تمام لوگوں کے لئے ہیں تو ان کو کیا نام دیں گے تو بہرحال زیادہ ترہی علم نے پہلی تعریف کو پسند کیا ہے جس میں زمانے کے اعتبار سے مکی اور مدنی کی تائم کی گئی ہے بات واضح ہے مکی صورتیں یا مکی آیتیں وہ ہیں جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورتیں یا مدنی آیتیں انہیں کہا جائے گا جو حجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں گر سے وہ مقت المکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہوں اگر حجرت کے بعد ہے تو ان کو کیا کہا جائے گا مدنی کہا جائے گا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم کیسے ہوگا کہ یہ مکی ہے یہ مدنی یہ تو یہ بتایا گیا نا کہ اس اعتبار سے آپ فرق کر لیجی لیکن ہم کو یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ یہ حجرت سے پہلے کی نازل ہوئی ہے یا حجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو اس حصے میں اہلِ علم میں نے کن چیزوں کو سامنے رکھا ہے تو اس میں دو منحش جو دو طریقہ ہے کہ اس طریقے کے اعتبار سے لوگوں نے یہ تائین کی ہے کہ حجرت سے پہلے کی ہے یا حجرت کی بات کی ہیں سر سے پہلے یہ ہے پہلا منحش یہ ہے کہ لوگوں نے مفسرین نے صحابہ اور تابعین سے روایتیں نکل کی ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ مکہ میں حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس لئے ہم اس کو مان لئے اور صحابہ یا تابعین نے کہا کہ یہ آیتِ کریمہ حجرت کے بعد نازل ہوئی تو ہم نے اس کو مدنی مان لیا تو یہ ایک طریقہ مفسرین نے اپنایا کہ صحابہ اور تابعین سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتِ کریمہ حجرت سے پہلے یا حجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں فَلَقَدْ كَامِ يَذْبِطُونَ نزول القرآن آیتاً آیتاً زبطاً بِحَدِّدِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَلَا سِيَمَ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ علیہِ مجمعین کی صحابہِ کرام اور تابعین قرآنِ کریم کو اس طریقے سے زبط کیا کرتے تھے یاد کیا کرتے تھے کہ آیت آیت جس طریقے سے وہ یاد کرتے تھے اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے اور ساتھ میں اس چیز کو بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ کہاں نازل ہوئی زمان و مکان کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی ان تمام باتوں کو بھی وہ لوگ محفوظ رکھتے تھے آج ہم کیا کرتے ہیں حافظ ہیں قرآنِ کریم کا آیت کو یاد کر لیا ہے اور اللہ رب العالمین نے مزید علمی دیا تو اس کے معنی مفہوم کو بھی ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کو یاد کرنا قرآن کو سمجھنا قرآن پر عمل کرنا اور ساتھ میں قرآن کا یہ حصہ کب نازل ہوا اور کہاں نازل ہوا یعنی جگہ اور وقت دونوں ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا کرتے ہیں خاص طور سے صحابہ اکرام کا معاملہ تھا کہ صحابہ اکرام اس پر بڑی توجہ دیا کرتے ہیں اس سے پہلے ایک روایت گزری ہے عبداللہ بن مسئول اللہ تعالی عنہ کی وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور کتنا دیکھئے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں واللہ اللہ 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 لا الہہ غیر قسم اددات کی اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں کیا یہ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت نہیں نازل ہوئی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی جگہ اور قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں نازل ہوئی ہے مگر مجھے پتا ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی کس سلی میں وہ نازل ہوئی اتنا علم یعنی ہر آیت کریمہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کہاں نازل ہوئی الحمدللہ مجھے علم ہے اور کس کے بارے میں اس آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ مجھے پتا ہے اس کے بعد کیوں پتا ہے اس کے ایک وجہ بھی دکھلے کرتے ہیں ایک تو ہم لوگوں سے سنتے ہیں معلوم کرتے ہیں یاد کرتے ہیں دوسری چیز وَلَا أَعْلَمُ أَحْدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغُهُ الْعِبُلُهُ لَرَقِبْتُ عِلَيْهِ کہ میں کسی ایسے شخص کے بارے میں اگر جان جاؤں کہ کتاب اللہ سے متعلق مجھ سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے اور وہاں تک سفر کرنے کی گنجائش ہے ذکر کیا ہے کہ وہاں تک اونٹ پہنچ سکتا ہے یعنی اس دور کے سفر کوئی ذریعہ تھا یعنی وہاں تک سفر کرنے کی گنجائش ہے تو میں سفر کر کے وہاں تک جاتا تھا یعنی گدرشتہ دو جملہ انہوں نے جو بات کہی کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے نزول کی جگہ کو میں نہیں جانتا اور کوئی آیتِ کریمہ ایسی نہیں ہے کہ کس کے بارے میں نازل اس کو میں نہیں جانتا کس سرسرے میں نازل اس کو نہیں جانتا تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنے علمے کا بڑکپن کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے وہ بات نہیں بات یہ ہے کہ قرآن کے حفاظ کس طریقے سے پیدا ہوئے تو اس کا احزار دوسرا سبق جو ذکر ہے اس پر آئی ہے وہ کیا کہ اگر میں سن لیتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کو جاننے والا ہے اور وہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں میں پہنچ جاتا تھا حالانکہ کے بعد صحابہ اقراب میں ان کا ذکر آتا ہے عبداللہ بن صلی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں اگر بعد میں بھی کسی تابعی کے بارے میں سننے تو وہاں بھی وہ پہنچ جائے کرتے تھے یہ ہے اصل ان کے علمے کے میار جو بلند ہوا اس کی وجہ کوئی گھمن اور تکبر کے وجہ سے اس طرح کی بات ہو نوزباللہ نہیں کہہ رہے تھے تو جب صحابہ اقراب اس طریقے سے قرآن کو محفوظ رکھتے تھے کہ آیت آیت یاد کرتے تھے کہاں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور کب نازل اس کو بھی یاد رکھتے تھے تو ان پر مفسرین نے اعتماد کیا مکی اور مدنی صورتوں کی تائین کے سرسنے میں یا حجرت سے پہلے یا حجرت کے بعد نازل ہوئی اس کی تائین کے سرسنے میں وہ صحابہ اور تابعین اقرام سے نقل کرتے تھے ان کی روایتیں لیا کرتے تھے ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر ہم کو کہنا پڑے کہ یہ آیت کریمہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی کیسے آپ کو معلوم ایک سوال ہے یہ حجرت کے بعد نازل ہوئی کیسے آپ کو معلوم وہاں فلا مقام پر نازل ہو کیسے آپ کو معلوم اس کے لئے آپ کو پروف دینا پڑے گا کیونکہ ہم اس وقتے تھے نہیں تو مفسرین بھی اس وقتے نہیں تھے تو کیسے ان کو معلوم ہوا ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد ایک طریقہ یہ انہوں نے اپنایا تھا کہ سب سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ صحابہ میں سے کسی نے اس آیت کریمہ کے معنی میں وقت کی تائین کی ہے کیا یا تابعین نے کی ہے کیا تو اس کو اپنایا ہے ایک طریقہ دوسرا طریقہ تھا القیاس والاشتہاد وہ قیاس کیا کرتے تھے اشتہاد کیا چند علامتیں ان لوگوں نے منتخب کرنی تھی اس اعتبار سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہجرت سے پہلے کی ہو سکتی ہے یا ہجرت کے بعد کی ہو سکتی ہے کہتے ہیں اگر ان کو کسی صورت کی تائین کی سسنے میں یا مکی و مدنی ہونے کے سسنے میں صحابہ یا تابعین کے اخوال نہیں ملتے تھے تو وہ لوگ صورتوں کی جو خصوصیات ہیں جو خصوصیات ہیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے مکی اور مدنی کی تائین کیا کرتے تھے فَإِذَا كَانَتِ السُّورَةُ اگر صورت ایسی ہے جس میں مکی سورتوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں قَالُوا اِنَّهَا مَكِّيَا تو مفسرین اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ مکی ہیں وَإِذَا كَانَتْ تَحْمُلُ خَسَئِ اِسَ الْمَدْنِي قَالُوا اِنَّهَا مَدْنِيَا اور اگر صورت کے اندر مدنی صورتوں کی خصوصیات موجود ہیں تو مفسرین کہا کرتے تھے کہ یہ صورت مدنی ہے یعنی مفسرین نے جن صورتوں کے بارے میں صحابہ اکرام سے جان لیا کہ مکی ہیں یا مدنی تابعی ان اکرام سے جان لیا کہ مکی ہیں مدنی تو اس کو اس کونوں نے پڑھا قائدے سے دیکھا کہ ان کے اندر مکی اور مدنی صورتیں جو تعین ہو چکی ہیں اس کے اندر ملد فرق کیا ہے لہجے کے ادبار سے الفاظ کے ادبار سے احکام کے ادبار سے فرق کیا ہے وہ جب بغور مطالعہ کیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ جن صورتوں کو صحابہ اکرام نے بتایا کہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی تو اس میں یہ ایک خاصیت ہے اور جن صورتوں کو حجرت کے بعد نازل ہونے کا بیان صحابہ اکرام نے اتابعی نظام نے دیا ہے اس میں یہ ایک خاصیت جتنی صورتیں ہیں سب میں تقریباً وہی باتیں ملتی ہیں مکی میں یہ خصوصیت تقریباً سمیں پائی جاتی ہیں مدنی میں تقریباً یہ صورتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو انہوں نے لکھ لیا اور یہ متعین کہل لیا کہ مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہیں مدنی صورتوں کی یہ خصوصیت ہیں اب جن صورتوں کے بارے میں نہ صحابہ کا قول میں لہا ہے اور نہ تابعی نظام کا قول میں لہا ہے تو ان صورتوں کی تائین کے لیے انہی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے مکی اور مدنی کا حکم لگایا اگر مکی صورتوں کے اندر مکی صورتوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں تو کہتے کہ یہ بھی مکی ہیں اور اگر مکی نہیں بلکہ مدنی صورتوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں تو کہتے کہ یہ مدنی ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا خصوصیت ہیں مکی صورتوں کی یا مدنی صورتوں کی اور یہ خصوصیت کہاں سے میں نے منہ آپ کو اشارہ کر دیا کیسے کہ صحابہ اکرام نے چند صورتوں کے بارے میں بتایا کہ مکی حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں چند صورتوں کے بارے بتایا کہ مدنی حجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو مفسرین نے دونوں قسمیں کی صورتوں کا تتقبو کیا یعنی بغور مطالعہ کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ صورت مکی اگر ہیں تو تقریبا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں تو یہ سمجھ دیا گیا کہ مکی صورتوں کے خصوصیات یہ ہیں اور جن کو مدنی بتایا تھا ان کو بغور مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ چاروں پانچوں صورتوں میں جن کو مدنی بتا دیا گیا ہے اس میں چند ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں تو سمجھ دیئے کہ مدنی صورتوں میں یہ خصوصیات ہیں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کو مکی صورتوں کی خصوصیات میں ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مدنی صورتوں میں نہ پائی جائے ہو سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر مکی صورتوں میں پائی جاتا ہے مدنی صورتوں کبھی کبھی یا جن صفات کو یا جن خصوصیات کو مدنی صورتوں کے لئے خاص کیا گیا متطبع کرنے کے علم میں ہوا کی مدنی صورتوں پائی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی مکی صورتوں میں نہیں پائی جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر یہ خصوصیات مدنی صورتوں میں پائی جاتی ہیں کبھی کبھی مکی میں بھی آجاتی ہیں آئیے اولا تم تعدو سور المکییت بقوة الاسلوب وشدت الخطاب لئانا قالب المخاطبین معرضون مستقبرون و لا یلیق بهم الا ذلك مکی صورتوں کے اندر سب سے پہلے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے بہت قوت والا جو خطاب اندازے خطاب اتیار کیا گیا وہ شدت والا یعنی وہاں نرمی آپ کو نہیں ملے گی وہاں خطاب سختی والا ہے اس وجہ سے کہ جو مخاطب تھے کفار مکہ وہ سب کے سب انکار کرنے والے اور اعراض کرنے والے دلائل آجانے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کر دیا کرتے تھے تو مولف کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسی کے لائق تھے کہ جو بار بار دلائل آنے کے بعد انکار کر رہے ہیں تو وہاں تھوڑا سا سختی اپنائی جائے اسلوب سخت اپنائی جائے نرم نہیں لہجہ وہاں ذرا سا سخت ہو جاتا ہے قوت بیان ذرا سا اور مضبوط ہو جاتا ہے اس کے لئے انہوں نے اندر سورت مثال دی کہتے ہیں اقرا سورت المدثر والقمر صرف مدثر آپ پڑھ لیجئے سورت قمر آپ پڑھ لیجئے اللہ رب العالمین واقعی سورت مدثر آپ پڑھ لیجئے تو اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ قوم کے اس طبقے کو خاص طور سے خطاب کیا گیا ہے جو کفار میں سے انکار کرنے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھے اور ان کو اپنے مال پہ بھروسہ تھا اپنے اولاد پہ بھروسہ تھا اور یہ کہ ہم بہت طاقتور ہیں اگر جہنم میں گئے تو دروگہ کا ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے اب پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے وہاں پورا ذکر کے نہ اولاد کام آنے والی ہے نہ مال کام آنے والی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ میں بہت اولاد والا ہوں اور بعض کہتے ہیں ایسا ہے بعض کہتے ہیں کہ ہم قتلیں کر دیں گے بعض کہتے ہیں کہ ہم جہنم کے فرشتے کو پٹک دیں گے پچھاڑ دیں گے اللہ رب العالمین سب کا وہاں تذکرہ کیا اور بہت سخت انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں جہنم پر انیس فرشتے ہوں گے اور ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے بغیرہ بغیرہ تو وہاں انداز بہت سخت ہے کہ نرمی وہاں سمجھانے والا نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے ان کی سخت تردید کی گئی ہے ایسا ہی سور قمر کہاں مطالعہ کیجئے اللہ رب العالمین نے ان کو ہر طرح سے ایک طرح کے سے دھمکی والا انداز اختیار کیا ہے اور گدشتہ اقوام کی مثالیں دے کے سمجھائے کہ دیکھیں سرکشی انہوں نے بھی کی تھی انجام ان کا بھی اتنا خطرناک ہوا ہے لہذا آپ بھی اگر اسی راستے پیچنیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہی معاملہ کیا جائے گا تو سور قمر بھی مکی ہے سور مدتر بھی مکی ہے تو اس میں اسلوب سخت ہے نرمی نہیں ہے اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں انداز بہت آسان ہے بہت نرمی والا ہے اسلوب جو اختیار کیا گیا ہے جیسے مخاطب کرنے کا انداز جو ہے بہت ہی آسانی نرمی والا اختیار کیا گیا ہے اس لیے کہ مدینہ کے اندر جو مخاطب تھے زیادہ تر ایسے تھے جو قبول کرنے والے تھے یعنی قرآن کریم کا انکان نہیں کرنے والے تھے سب کے سب کیا کرتے تھے قبول کرنے والے تھے آپ دیکھئے یہ منافقین کے ایک بڑا طبقہ تھا جو گرچ نہیں مانتا تھا لیکن کھل کے انکان نہیں کرتا تھا اس کے مقابل میں مکہ کے اندر کیا تھا کھل کے انکان کرنے والے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ماحول کے ادبار سے قرآن کو نازل کیا اس کے اسلوب اسے ادبار سے اہل مکہ کو جب مخاطب کیا تو وہاں تو اسلوب سخت ہے اور جب اہل مدینہ کو مخاطب کیا تو وہاں اسلوب کیا ہے نرم اب اس کے ادبار سے بھی جن صورتوں کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے روایت نہیں ملی کہ یہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی یا حجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو اس کے ادبار سے مفسرین نے اندازہ لگایا کہ جن صورتوں کو تائین ہو چکی ہے اس میں اس کا انداز کیسا اسلوب کیسا ہے تو پایا کہ مکی صورتوں کا اسلوب ذرا سخت ہے اور مدنی صورتوں کو اسلوب ذرا سا نرم ہے اس ادبار سے بقیہ جو صورتیں رہ جائیں جس کے بارے میں فکمہ نہیں لگا تو انداز سے اسلوب کو دیکھتے ہوئے اس پر میں فٹ کیا قیاس کیا یہ مکی ہو سکتے ہیں یا مدنی ہو سکتے ہیں اسلوب کی وجہ سے جاننے کی کوشش کی دوسرا ہے الغالب و فصور المکی یا قصر الآیات و قوت المحاجہ کی جو مکی صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیات عموماً چھوٹی چھوٹی ہیں اور حجت قائم کرنے والے ہیں یعنی دلیل کے ادبار سے کمزور نہیں چودہ پوائنٹ بات ہیں وہاں پر آیات چھوٹی ہیں اور بہت مضبوط انداز میں وہاں حجت قائم کی اس لئے کہ اکثر جو مخاطب تھے وہ اناد رکھنے والے یعنی دشمنی رکھنے والے تھے ان ماننا نہیں ہے چاہے جو ہو جائے دشمنی سے کہتے ہیں کہ سچ ہونے کے باوجود بھی نہیں مانیں گے کیا کریں گے اور تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین جب کوئی شرق سے بھاگ رہا ہے ہم کو سنجھانے کا موقع نہیں ملنا ہے لیکن ہم کو اپنی بات رکھنے کیسے رکھیں گے بس مختصن انداز میں تبھی تبھی ایسے ہوتا ہے کئی باتیں ہیں تو اس کو ہم ٹکڑا ٹکڑا کر لیتے ہیں کہ ہم ایک ہی بات پہنچے لیکن پوری پہنچ جائے پندرہ میٹھ فیتاب کرنے کے باج آئے اگر ہم کو ایک میٹھ ملا ہے تو ہم کو وہ باتیں رکھنی ہیں جو ان تک پہنچ جائے بس اب ہم کو تفصیل اس کے نہیں پیش کرنے تو چونکہ اہلِ مکہ سننا نہیں چاہتے تھے اس لئے اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں عموماً آیات کو مختصر رکھا ہے چھوٹی صورتیں لیکن اسی چھوٹی آیت کے اندر بات مکمل کر دی جبکہ مدنی صورتوں میں یہ بات نہیں تھی تو مکی صورتوں میں سورة تور پڑھ لیتی سورة تور اللہ رہاں نے پرماد وَالتُور وَكِّتَابِ مَسْتُو فِرَقِّ مَنشُور وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور وَالسَّقْفِ الْمَعْفُو تو ایک ایک آیتِ کریمہ میں پوری ایک کہانی پورا پسمندر ہے وَتْتُور ایک لفظ ہے اب اس کے پسمندر میں جائیے تو جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں تور فہاڑ کہاں ہے اس کی تاریخ کیا ہے کہ اسی سے پوری برنیسرائل کی ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے انہوں نے وہی سے کتاب ملی تھی پھر انہوں نے انکار کیا ان کا معاملہ کیا ہوا وَكِتَابِ مَسْتُور چھوٹی آیت ہے مکمل ایک کہانی موجود اس کے اندر کتاب مستور لَهِ مَحْفُو فِي رَقِّ مَنْشُور وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُو وَالْبَحْرِ مَزْجُور قیامت کا پورا نقشہ تو یہ اللہ رب العالمین نے دیکھئے کہ چھوٹی چھوٹی آیات میں مکمل بات تاکہ اسی میں حجت تمام ہو جائے کہ اگر پورا نہیں سنو اتنا ہی سن لو اگر اتنا بھی کبھی سوچ لیں گے غور کر لیں گے تو شاید ہدایت کا سبب بن جائے جبکہ مدنی صورتوں میں وَالْغَانِبُ فِي السَّوَرِ الْمَدْنِيَةِ تُوَلِ الْآیَاتِ وَذِكُرُ الْأَحْكَامِ بدون محاجہ جبکہ مدنی صورتوں میں عموماً لمبی آیات ہیں بڑی آیات ہیں اور وہاں احکام کے آیتیں زیادہ ہیں وہاں حجت تمام کرنے والی بات نہیں ہیں بلکہ تفصیل سے احکام وہاں بیان کیے گئے ہیں لِأَنَّحَا لَهُمْ تَقْتَدِدَ عَلِكَ اس لئے کی جو ہے ان کی حالت اسی کا تقاضہ کرتے تھے کیونکہ وہ سننے والے لوگ تھے وہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں ان کو آپ مفصل طور سے آپ بیان کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو اس لئے مدنی آیات عموماً لمبی ہیں ایسا نہیں کہ مدنی صورتوں میں کوئی چھوٹی آیات نہیں ہوگی ہے لیکن اکثر طویل آیات ہیں اقرآ آیت الدین فی آخر سورة البقرہ ایک صفحہ کی ایک آیت کریمہ ایک صفحہ کی ایک آیت کریمہ سورة بقرہ کی جس کا آیت الدین کہا جاتا ہے قرض کی متعلقات کا ممیان کی گئے ہیں اب دیکھیں مدنی صورتوں مکی صورتوں میں تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گے وہاں مختصر چھوٹی آیت زیادہ ہوں گی تو یہ بھی ایک خصوصیت لوگوں نے ناظر لگایا کہ آیات کے دور سے کہ مکی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور بات تقریبا مکمل ہوتی ہیں اور مدنی صورتوں میں آیات تقریبا عموما طویل ہوتی ہیں بڑی آیات ہوتی ہیں اور جو ہے اس میں تفصیل سے احکام بیان کی جاتے ہیں تو اب جن صورتوں کے متعلق صحابہ سے یا تابعین سے کوئی روایت نہیں ملی مکی اور مدنی کے سیسنے میں تو ان صورتوں میں آیات کے اعتبار سے بھی لوگ اہم مفسرین نے اندازہ لگانے کی کوشش کی ٹیاز کرنے کی کوشش کی کہ اس کو مکی کی کٹیگری میں ڈالا جائے یا مدنی کی اس اعتباسی فرق تیسی چیز ہے مکی صورتوں کے اندر زیادہ تتوحید اور اپیدے کی بات مکی صورتوں کے اندر زیادہ تتوحید کی بات عقیدے کی بات عقیدے کی شرکی کی تردید یا اس دور میں جو جو ہے شرکی کی طریقی رائش ان کی تردید کا بیان زیادہ تر آپ کو ملے گا خصوصاً ما یتعلق بتوحید الالوحیتی والایمان بالبعض خاص طور سے توحید الالوحیت کے سیسرے میں کیونکہ توحید ربوگیت تو لوگ مانا کرتے تھے توحید الالوحیت ہی میں وہ لوگ بڑا شرکی کیا کرتے تھے تو توحید الالوحیت کی سیسرے میں اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں جانے کی سیسرے میں دون عقیدے سے مطالق ہیں تو مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدے سے مطالق آیات ہیں اور ان میں بھی توحید الالوحیت اور قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں جانے سے مطالق آیات غصرت سے ملیں گے لئے انہا غارب المخاطبین اِن قرون ازالی اس لئے کہ اکثر مخاطبین یعنی کفار مکہ اس کا انکار کرتے تھے تمام چیزیں ماننے کو تیار تھے ایک توحید اور روحیت ماننے کو تیار نہیں تھے اور دوسرا دوبارہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے جگہ جگہ آپ دیکھیں وہ کہیں گے ہم مرنے کے بعد مٹی مل جائیں گے تو کیا اٹھائے جائیں گے عجیب تماشاں ہیں اس طرح قالو تعجبین امین امین اللہ ایدہ متنا وکننا ترابا ذالک رجعن بعید ایسی مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے اطول کو نقل کیا ہے کہ وہ لوگ دیکھئے بعد بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ مننے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے سڑگل جائیں گے ہم اور ہمارے باپ دادا تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ کونسی بات ہے تعجب کی بات ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں مکی صورتوں میں توحید علوہ عقیدے سے متعلق گفتگو ہے اور خاص طور سے توحید علوہ اور باف بادل موت سے متعلق یعنی مننے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کے متعلق کیونکہ وہ اس کا انکار وَأَمَّ السُّورَةُ الْمَدْنِيَّةِ فَفِيهَ تَفْصِرُ الْعِبَادَاتِ وَالْمَعَامِلَاتِ لیکن جہاں تک مدنی صورتوں کی بات ہے تو اس میں عقیدہ کے مقابلے میں زیادہ احکام اور معاملات سے متعلق آیا تھے عقیدے کے متعلق ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہیں معاملات سے اور احکامات کی تفصیل ہے عبادت کی تفصیل ہے کی کیسے ہم جان دینا ہے لأن المخاطبین قد تقرر فی نفوسهم التوحید والعقیدت السلیم فهم فی حاجت لتفصیل العبادات والمعاملات اس لیے کہ مخاطبین جو تھے مدینہ میں ان کے دلوں میں توحید بس چکی تھی یعنی توحید علوحیت ہو یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہو یہ تمام چیزیں ان کے دلوں میں راسق ہو چکی تھی اب ضرورت کس چیز کی تھی جو عبادت کی چیزیں ہیں اس کی تفصیل چاہیے نماز کیسے پڑھنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے معاملات کیسے کرنا ہے تجارت کیسے کرنا ہے زیادہ تری باتیں اب ان کی ضرورت تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے مدنی صورتوں کے اندر احکام اور عبادات سے متعلق آیات تفصیل سے بیان کی تو آپ دیکھیں یہ مضمون کے ادبار سے کس کے ادبار سے ہے مضمون کے ادبار سے کہ اس کے اندر کیا مضمون ہے اس کے اندر کیا تو مکی صورتوں میں عقیدی کا مضمون ہے زیادہ اور مدنی صورتوں میں جو ہے احکام کا مضمون ہے زیادہ یہ اس کے ادبار سے لوگوں نے فرقیا اور اسی طریقے سے ایک چوتی خصوصیت ہے الافاظت فی ذکر الجہادی و احکامی والمنافقین و احوالی فی صور المدنی لی اقتضائی الحالی حید شرع الجہاد و نفاق بخلاف القسم المکی کہ مدنی صورتوں کے اندر آپ کو ملے گا جہاد سے متعلق جہاد کا ذکرہ ملے گا جہاد سے متعلق احکام تفسیلی بیان کیے گئے ہیں اور ایسے ہی منافقین کے احوال سے متعلق اس کو ملے گی کیوں؟ کیونکہ مدینہ ہی میں آگنے کے بعد جہاد کی فردیت ہوئی ہے اور مدینہ میں آنے کے بعد منافقین کا بھی معاملہ پیش آیا ہے اس لیے اس سے پہلے مکہ میں دونوں چیزیں نہیں تھیں اس لیے ان دونوں چیزوں تذکرہ مکی صورتوں میں نہیں ملتا یا بہت معاملی کہیں مل جائے تو الگ بات ہے تو مدنی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر جس طریقے سے دیگر عبادات کے احکام تفصیلی طور پر موجود ہیں اسی طریقے سے دو اہم ٹاپک یہ ہیں زہاد اور منافقین کے احوال کیونکہ یہ دونوں حضرت کے بعد کا معاملہ ہے اس لیے مدنی صورتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر ایک طریقہ تو یہ رہا کہ صحابہ اور تابعین نے اگر بیان کر دیا کہ یہ صورت حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ صورت حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تب تو ہمیں پتا چل گیا لیکن جن صورتوں کے بارے میں نہیں روایت ملتی ہے اور مفصلین کو فیصلہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہ دوسرا طریقہ ہے قیاس اور اشتہاد کے پہلا کیا تھا مکہ اور مدنی کی تائین کے سسلے میں صحابہ اور تابعین سے روایت نقل کرنا اور دوسرا طریقہ کیا ہے اشتہاد اور قیاس کیسے کریں گے اشتہاد اور قیاس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن صورتوں کے بارے میں مکہ اور مدنی کی تائین صحابہ یا تابعین نے کر دی ہے انہی صورتوں کو پڑھ کر کے مفصلین نے جہے ان کی خصوصیات کا پتا لگایا کہ ان مکہ صورتوں میں زیادہ تر یہ خاصیت ہیں اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر یہ باتیں ہیں تو اس کو انہوں نے نوٹ کیا اور اس کے بعد جن صورتوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے ان صورتوں پر قیاس کرتے ہوئے اگر یہ خصوصیات پائے گئیں تو مکہ اور مدنی کہ انہوں نے اس طریقے سے تائین کر دی تو اس کا بہت فائدہ ہے مکہ اور مدنی جاننے کا اور بہت آسان طریقہ ہے تعریف ہے تو بہت ساری ہیں ایک تاریخ جو میں نے دیکھ رہی کی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی زمانے کے ادبار سے اگر آپ تائین کریں گے تو یہ آسان ہو جائے گا اور باللوگوں نے مکان جگہ کے ادبار سے کیا ہے اور باللوگوں نے مخاطر کے ادبار سے ایک بات جو خصوصیات دیکھ رہی کی مکہ اور مدنی کی جیسا کہ قوت اسلوق کے ادبار سے فرقے ہیں یا اسی جو آیت کی چھوٹی اور بڑی ہونے کے ادبار سے فرقے ہیں اور تیسرا یہ کہ جو مضمون کے ادبار سے فرقے ہیں اور چوتھا یہ ہے کہ جہاد و منافقین کے حوال کے ادبار سے فرقے ہیں ایک چیز اور آئین میں دیکھتے کرتے ہیں کہ مکی صورتوں میں یا ایوہ الناس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے اور مدنی صورتوں میں یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایوہ الناس مکی سورتم یا یو انناس مدنی سورتم یا یو انناس دونوں میں ہیں لیکن زیادہ مکی سورتم یا یو انناس آپ کو مل جائے گا اور مدنی سورتم یا یو انناس آمنون آپ کو زیادہ ملے گا